یہ ہے جی ریلوے سٹیشن کی مسجد جی بھائی جان جی تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹیشن ہے شہر بشاب کی اور جو آپ کے سامنے یہ پیلڈنگ ہے یہ بشاب شہر کی سٹیشن کی ہے یہاں پہ بشاب کا چنگچن ہوا کر رہتا ہے اس دور میں گاریوں کی لمبی کتارے اور مسافروں کی لمبی کتارے ہوا کر دیتی لیکن اب چونکہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے سٹیشن تو بلکل کاری متائے ہیں آئیں آپ کو سٹیشن دکھاتے ہیں یہاں جی دفتر سٹیشن ماسٹر صاحب کا ٹھیک ہو گیا ساتھی آئیں تکٹسوں کو آسکر موکس یہاں پہ دفتارے پڑھیں کبھی یہاں پہ ہمیں دفتارے پڑھیں ساتھ بند میرے انٹریس پڑھیں کیاں پڑھیں کو پڑھیں یہ بیٹنگ روم مردان ہے عام ملاحظہ فرما سکتے ہیں بریچ اب تو اس کی خاصی ضرورت نہیں رہی لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے رہائش رہائشی آبادی سی تو اس وقت سٹیشن کے اس جانب جانا خاصا مشکل تھا تو اس کو منتے نظر رکھتے ہوئے دور قدیم میں یہ بریچ بنایا گیا لیکن اب تو چونکہ یہاں پہ کوئی رش وغیرہ نہیں ہوتا تو لوگ کوئی نہیں یوز کرتے اس کو ٹھیک ہوگا دکھاتے ہیں آپ موسم بھی ماشاءاللہ بہت ہی لاجواب ہے تھنڈی ہوایں چال رہی ہیں اور خوبصورت موسم شاپ شہر کا بریچ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے بہت اچھا بریچ بنا ہوا تھا کسی دور میں آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں کیسے کھڑا ہوا ہے موسم اور خوشاب کی بات ہو رہی تھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا ایسا کوئی شاعر نہیں ہوگا میرے خیال میں جس میں چاروں موسم ہو اور چارے قسم کی زمینیں ہو اچھا وہ کیسے یہ حاصل ہے احساس کہ اس میں چارے موسم شدت سے ہوتے ہیں سردی گرمی ہزاں بہار اور چاروں قسم کی زمینیں پائی جاتی ہیں یہاں پہ پہاڑ بھی ہے لیکستان بھی ہے خوشاب کا اور مزیلی زمین بھی ہے میدان بھی ہے ہرے برکیت ہیں اسی کے ساتھ سہرہ بھی ہے دریابی بیتا ہے یہاں پہ بلندو والا پہاڑ بھی ہے چیہا بات پہاڑ یہاں سے کتے دوری پہ آئیں یہاں سے کوئی زیادہ مصافت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہاں سے بیس سے پچیس میٹ کی مصافت پر ہمارے پاس یہ کٹھے کا پہاڑ اور آواز کی سون سکے سر یہاں پہ ہے جو کہ خوشاب کا حصہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے جی ناظرین یہ تھا خوشاب شہر کا ریلو سٹیشن اور اب ہم آپ کو مزید اس سے آگے کسی اور ایسے ہی مقامات کے بارے میں انفرمیشن دیں گے